پھر ہم نے عرض کیا کہ اہل بیت کی زندگی کے تین حصے پائے جاتے ہیں ایک حصہ اہل بیت کے موجزے اہل بیت کی گرامتیں اہل بیت کا علم اب اس حصے کا پریکٹیکلی میری زندگی سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے میں امام نہیں بن سکتا میں معصوم نہیں بن سکتا میں وہ علم اللہ دنی نہیں حاصل کر سکتا جو امیر المومنین کے پاس تھا ہاں میں ان کی اسمت کو دیکھ کر نیک بن سکتا ہوں میں ان کی امامت کو دیکھ کر ان پر ایمان لہ کر ان کے فرامین پر عمل کر سکتا ہوں دوسری ان کی زندگی کا حصہ کون سا تھا کہ وہ کپڑے کون سے پہنتے تھے کن برطنوں میں کھانا کھاتے تھے کیسی چار پائی تھی جس پر مولا سوتے تھے وہ گھر کیسا تھا کمرے کتنے تھے اس کا بھی میری زندگی سے لینا دینا نہیں ہے ایسی سواریاں آج میرے زمانے میں ہیں ایسی گھر آج میرے زمانے میں ہیں تو اس اس کا بھی میری زندگی سے لینا دینا نہیں ہے تیسرا حصہ کونسا ہے اصول زندگی اہل ویت علیہ السلام جس کا پریکٹیکلی میری زندگی سے کنیکشن بنتا ہے پھر میں نے کہا مجمع بھی دو تین طرح کے مجمع ہوتے ہیں ایک مجمع جو مجلس سے کچھ لینے آتا ہے خود کو بدلنے آتا ہے ایک مجمع جو عادتاً مجلس امام حسین میں آتا ہے تیسرا وہ مجمع جو آتا تو ہے مجلس میں لیکن سیکلر شیعہ ہے لبرل شیعہ ہے ایسے علاقوں میں ایسی سوچ والے لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں یعنی امام حسین کا نام لیتا ہے اب عبداللہ کا نام لیتا ہے مولا علی کا نام لیتا ہے لیکن جب آپ اس کے گھر کے اندر جاتے ہو وہ ہجاب نظر نہیں آتا وہ عفت نظر نہیں آتی وہ حیاء نظر نہیں آتا وہ غیرت نظر نہیں آتی نماز کو اس طرح سپابندی نظر نہیں آتی لیکن ہاں یہ ہے کہ مجلسوں میں آتا ہے فکری شیعہ تیسرا تھوڑا بہت ذکری شیعہ جو ذکر تو کرتا ہے لیکن اہلویت کی بات کو مانتا نہیں ہے سیکلر اور لیبلر ٹائپ شیعہ تو میں نے کہا یہ تینوں اہلویت کی زندگی کے پہلے حصے کو مانتے ہیں کہ مولا امام تھے مولا شجاہ تھے مولا نے خیبر کو فتح کیا مولا نے خندق کو فتح کیا اب تینوں میں ان تینوں خوش کیوں ہوتے ہیں کیونکہ تینوں کے امام کی تعریف کی جا رہی ہے لیکن جو تیسرا حصہ اہلویت کے اب آپ یہ بولو گے مولا علی سوکھی روٹی کھاتے تھے میرے مولا تو بڑے متقی تھے میرے مولا تو بڑے سادہ تھے میرے مولا ابلے ہوئے مثلاً قدو کھاتے تھے میرے مولا تو بڑے سادہ تھے میرے مولا کی زندگی تعریف کس کی ہو رہی ہے تینوں کے مولا کی ہو رہی ہے نا تو تینوں کیا ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں لیکن بعد جب اصول پہ آ جاتی ہے تو ان تینوں میں سے ایک بندہ تو خوش ہوگا میں مثال کے طور پہ آج اگر نماز پڑھنے والوں اور نمازیوں کی فضیلت پڑھنا بیان کر دوں تو خوش کون ہوگا جو نمازی ہے جو نمازی نہیں ہے وہ خوش کھاں ہوگا وہ تو اندر سے پڑے گا ایک آج میں بھی نماز پڑھتا اگر میں حاجیوں کے فضائل پڑھوں تو خوش کون ہوگا حاجی ہوگا اگر میں رکعات دینے والوں کے فضائل پڑھوں خوش نینے والوں کے فضائل پڑھوں تو وہی خوش ہوگا جو دیتا ہے تو اہل بیت کی زندگی کا تیسرا حصہ سنکے سلمان خوش ہوتا ہے محصہ تمار خوش ہوتا ہے حبیب ابن مداہر خوش ہوتا ہے لیکن یہ جو تیسرا زندگی کیونکہ اس کا میری ذات سے لینا دینا ہے کہ میں بارہا بتا چکا کہ اگر مجلس میں کوئی ایسا ٹوپک چھیڑوں کہ اکثریت میں وہ بیماری ہو تو لوگ کہیں کہ مولانا کس کے لیے پڑھ رہے ہیں آج ساری مجلس ہمارے لیے پڑھ لیں بسرن خواتین ہمیں دعوت دیں مولانا مجلس پڑھنی اور میں ساری مجلس غیبت پہ پڑھنا شروع کر دوں چپ لگ جائے گی نا مجمع کو کہ کسی نے مولوی صاحب کو بولا ہے کہ مجلس ہمارے اوپر ہی پڑھنی ہے چور کی داری میں تنکہ ہوتا ہے جو بیماری میرے اندر ہے میں قطعان پسند نہیں کرتا کہ وہ بیماری بتائی جائے ہم کسی ویسٹرن کنٹری میں گئے ایک صاحب تھے ان کے اندر غصے کی بڑی بہت عادت تھی بیوی بیشاکی تھی بیٹا بیشاکی تھا مطلب شکایت کرتے تھے کہ مولانا ان کو ذرا سمجھائیے غصہ بہت کرتے ہیں اور غصے میں بہت کچھ غلط کر جاتے ہیں دوست بھی بڑی شکایت کر رہے تھے کمیونٹی بھی شکایت کر رہی تھی تو ہم نے ان کو کہا کہ یہ تو بتائیے مولانی کا فرمان ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کسی کو اپنا آئینہ بناو کیا بناو آئینہ اگر آپ کا آئینہ نہیں ہے تو آپ کا کردار صحیح نہیں ہو سکتا بھئی گھروں سے جب باہر نکلتے ہو آئینہ دیکھتے ہو نا داڑی صحیح ہے کہ نہیں ہے چہرے پہ کالک تو نہیں ہے بالوں کو تھوڑی کنگی کر دوں کس لیے تاکہ جب لوگوں کے سامنے جاؤں میرا چہرہ کیا ہو اچھا ہو مرد حضرات پندرہ منٹ کھڑے ہو جاتے ہیں خواہتی لیں گھنٹا کھڑی ہو جاتی ہیں یہ انسان کی فطرت ہے اپنے چہرے کو بنانا سنگھارنا تاکہ جب باہر جاؤں تو کیا ہو میں اچھا دیکھوں امیر الممنین فرماتے تم نے جسموں کے لیے تو بڑے آئینے بنائے لیکن اپنے اخلاق کو صحیح کرنے کے لیے ٹیسٹ کرنے کے لیے کوئی مشین دیکھی ہے کہ نہیں بی پی بی چیک کرنا ہوتا ہے تو مشین ہوتی ہے نا بلٹ کی بیماریاں ہوں اس کے بھی تو ٹیسٹ ہوتے ہیں نا تو فرمایا تم نے اپنے اخلاق کے لیے کوئی آئینہ بنایا ہے کہ نہیں بنایا تو فرمایا کسے آئینہ بنا فرمایا مؤمن مؤمن کو آئینہ بنایا ہے کوئی مؤمن دونڈو سچا ہو اسے کہو کہ بھئے بتاؤ میرا اخلاق کیسا ہے اب بہترین آئینہ شوہر کے لیے کون ہے اس کی بیوی ہے بیوی کے لیے کون ہے اس کا شوہر ہے بیٹا بھی تیرے آئینہ بن سکتا ہے بیٹے کے لیے باپ بھی آئینہ بن سکتا ہے جو مخلص ترین تیرے رشتے ہیں انہیں کیا بناو اپنا آئینہ بناو میری کون سی عادت آپ کو اچھی نہیں لگتی میری کون سی صفت آپ کو اچھی نہیں لگتی تو میں ان صاحب کو کہا آپ نے کوئی آئینہ بنایا ہے کیونکہ اتنی ان میں غلطیاں تھیں بیوی بھی شکایت کرے ہاں مولانا ہے میں نے کہا کون ہے آپ کے آئینہ ان کے تین نوکر تھے ایک نوکر کسی ایک کنٹری میں ان کا سیکیٹری تھا دوسرا کسی اور کنٹری میں سیکیٹری تھا تیسرا مسئلہ ان اس ویسٹرن کنٹری میں ان کا نوکر تھا اب وضعات سے نہیں بتا رہا کہ وہ صاحب سمجھ جائیں کہ مولانا میرے لئے پڑھ رہے تھے اشارے کر رہا ہوں ان کے تین نوکر تھے کہ مولانا ایک میرا آئینہ وہ نوکر ہے میرا دوسرا میرا آئینہ وہ میرا نوکر ہے تیسرا میرا آئینہ وہ میرا نوکر ہے اب میں سوچ نہیں لگا آئینہ اب اس نے نوکروں کو منع ہے نوکر کو جررت ہے مالک پہ تنقید کرے وہ تو صبح سے شام تک ان کو بولتے تھے صاحب آپ کا اصلاق بہت اچھا ہے صاحب آپ بہت اچھے آدمی ہو آئینہ کو اصل کون ہوتا ہے آئینہ گھر والے ہوتے ہیں نا آئینہ بھائی ہوتا ہے نا آئینہ تمہارا مومن دوست ہوتا ہے نا تو یہ اس پر بھی رہا میں نے کہا فلاں مولانا کو آئینہ کیوں نہیں بناتے نہیں مولانا وہ مولانا بڑا شیطان ہے اس مولانا اس بھی ان کی نہیں بنتی تھی کیونکہ وہ ان کو بڑا ٹوکتے تھے کہا نہیں نہیں میں تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا میں نے کہا کیوں میرے اوپر بڑا ٹوکتے ہیں مجھے ایسی باتیں کرتے ہیں تو مجھے عادل نہیں لگتے مطلب عدالت کا میار میری ذات ہے علی کی بات نہیں ہے ہم جب بھی کسی کو کمپیر کرتے ہیں تو کس کو رکھ کے کمپیر کرتے ہیں اپنی ذات کو رکھ کرتے ہیں یہ احمق بندے کی نشانی ہوتی ہے جو اپنی ذات کو اصول بنا دیتا ہے ارے اصول کسے بناو اہل بیت رسول کو بناو کہ اللہ نے اتنی اعلی شخصیتیں آپ کو دی ہیں کہ بندہ تحجد گزار ہو نمازی ہو سچا ہو صادق ہو عابد ہو جتنی بھی عبادتیں کرے تو کہیں تیرے اندر عجب نہ آ جائے خدا نے ایسا معیار بنایا معیارِ حق و باطل بنایا تو علی کو بنایا معیارِ صبر بنایا تو حسین کو بنایا معیارِ عبادت بنایا تو ذہن العابدین کو بنایا تو یہاں کا کتنا بھی بڑا عابد ہو لیکن جب ذہن العابدین کی عبادتوں کو دیکھے گا تو اسے اپنی ادابتت کچھ بھی نظر نہیں جب صداقت و صبر حسین کو دیکھے گا اسے اپنا صبر کچھ بھی نظر نہیں آئے گا تب ہی خدا نے اچھائی کے لیے اعلی ترین مثالیں بنائیں کہ ان کو دیکھ پھر اپنے کردار کو دیکھ پھر کوشش کر ان کے راستے پر چل پھر خدا تجھے درجہ عطا کرے گا جو خدا نے جناب سلمان فارسی کو عطا کیا سلوات پڑے محمد و آدم